موسیقی 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 کیا بغیر ہندگی نہیں قیار سکتا ہے اللہ میرا جانتا جتنا مجھے یہ اچھا لگتا ہے اتنا پیارا فروٹ ہے یہ بندر راج کے کھاتا ہے اس کو اور واقعی یہ دل و دماغ کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ تم دیکھ لو اب ترواز نہیں رہا لوگوں کا کھانے کا تربوز یاد اب بینسیشن سے ہی کھاتی ہیں یہ عدد دیکھ لو کتنی ان کے دماغ تھی ہیں مجھے تو اس لیے بھی دوانا بہت اچھا لگتا ہے کہ میں جب خرید کے ایسے اسے اٹھا کے لے کے آ رہا ہوتا نا تو کئی بندے مجھے عردوانے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ پائی جی دو میں پر آگے تھے جانٹے ہیں اتنا بڑا تو اب آتا ہی نہیں ہے پہلے وقتوں میں آیا کرتے تھے نہیں وہی نا وہی کہہ رہے ہوتی ہیں کہ پائی جی اور جنید سلیم کی طرف جا رہے ہو ہلکہ سے ہی پھریک ہے تم دل پہ کیوں لیتے ہو ہر بات لوگ جب جوک کرے تو شوکی کھان اور میں جو کروں تو کبھی کھان خود کو کبھی کھان صاحب سے نا ملا ہو یاد یہ دیکھو یہ رہا جانبوچ کے کھان صاحب کو آپ تپا رہا ہے کہ وہ مجھے پھینٹ پیٹے دائیں آگے خبر پڑو حجی جی جاپان نے انسانی حصے مزار رکھنے والا روبورٹ متعارف کروا دیا جاپان نے آج کروایا ہے ہم نے 68 سال پہلے کروا دیا تھا دیکھو یہ یا روبورٹ کی بات روبورٹ کو تو دبا کرو یہ دونوں میں سے کس بات پہ اتراز ہے روبورٹ انہوں نے پڑھایا وہ جو لائکہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ لائکہ ہو یا لائکہ ہی ہوتا ہے جب سڑ جائیں تو پھر اس کو دے کے دال سیمیاں لے لیتے ہیں پلاٹکہ ہو تو اس کا کانکھ بھی نہ آئے اگر وہ سڑ جائے یہ لائکہ روبورٹ ہے اچھا تھی یہ حصے مزا ہے تو یہ کھڑا ہوگا تو اگر اس کو کو کھڑکتار یہ کرے گا تو یہ کہے گا نہ کر یارے ایسے کرے گا ہو سکتا ہے کرے یا ہے رہا اگر حصے میاں ہے تو میاں فیل بھی کرتا ہوگا نیرا میاں کاری نہیں سکتا ہوگا ویسے روبورٹ جگتیں کرنے والا اگر بنایا ہے نا تو یہ جس بھی چپانی نے بنایا ہے نا اس کے نان کے یا داد کے فیصلہ بات کیا میرے ساتھ چپ لکا رہا ہے یہ روبورٹ جگت کیسے کرے گا جگت کرے گا یا ہے روبورٹ حصے مزاو والا تو جگت نہیں کرنی بلکل تمہیں دیکھ کے کہا کرے گا کہ جنیت صاحب تو اڈا مو اینجے جویں مہنگے اسبتال دین نرس ہوں دی میرے کہا تو مجھے کرو نا جی آجی تو اڈا مو اینجے جویں بغیر بیاں تو خربوزہ ہوتا ہے تو عزیزی کو کیا کہے گا عزیزی تے بلکل شدادہ گلفام ہی لگتا ہے اچھا جی چوٹھا روبورٹو ہے نا ہزی نیا ملے دیکھ چوٹھا سا مکپا مارے ساتھ پہیے گا موسیقی 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 بیریوزگاری موسیقی کی بروزگاری ہے اس کے لیے ظاہر ہے بروزگاری کے اس دیو سے نمٹنے کے لیے ہمیں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرنے چاہیے لیکن میری ذاتی رہے یہ ہے کہ ہمیں پوری قوم کو اپنی سائکی بھی تبدیل کرنی چاہیے یہ جو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لی ہے نا بات کہ جیسے ہی میں نے یونیورسٹری کی ڈگری حاصل کی ہے اب معاشرہ دامن پھیلا کر میرا انتظار کر رہا ہے کہ میرے لیے ایک شاندار جوب میرا انتظار کر رہی ہے یہ جو سائکی ہے نا یہ بارہ لمحے تبدیل کر رہی چاہیے اور کئی ملکوں میں جو ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کر رہے ہیں جو ملک یا جو قومیں وہ اس بات پر بہت توجہ دے رہے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ ایک اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ صرف نوکری پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے کچھ خود بھی ہاتھ پاؤں اے لائے اپنا نیا کاروبار شروع کریں انٹرنیٹ موجود ہے اب تو آپ مختلف چیزوں پہ سرچ کرتے رہتی ہیں فیول بیٹھ کے جو فوٹ میں اور کسے کانیاں پڑتے ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز جو آپ ادھر شروع کریں کاروبار کے طور اب بڑی پتے کی بات کی ہے تم نے میں یہی کہنے لگا تھا کہ ذرا حالات پر ہمیں نظر ڈال لینی چاہیے نا کہ اس وقت پاکستان کی کل آبادی کا کمو بیش سات اشاریہ چار فیصد حصہ جو ہے وہ یونیورسٹی گریجویٹس پر مشتمل ہے اور ہر سال اس تعداد میں کمو بیش ساڑھے چار لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں جو بیروزگاری کی شرعہ ہے وہ غالباً پانچ اشاریہ دو فیصد کو ٹیچ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ کمو بیش نائنٹی تھری پرسنٹ جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں وہ نوکری کو ترجیح دے رہے ہیں صرف سات فیصد ایسے ہیں سات فیصد ایسے ہیں جو کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کی شکل دیکھ لو وہاں کیا صورت ہے کہ وہاں پہ بیروزگاری کی جو شرعہ ہے وہ ہمارے ہاں پانچ اشاریہ دو فیصد ہے وہاں پہ 3.7 ہے کنسیڈرابل اعتق کام ہے اور وہاں پہ 40 فیصد جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں وہ کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے ہاں سیون پرسنٹ وہاں پہ 40 پرسنٹ اور اس کا اس کا تم دیکھو کہ ذرا حالات وہاں پہ کیا ہے کہ لاسٹ یئر ہندوستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ تھی نا آئی ٹی ایکسپورٹ وہ ٹوینٹی بلین ڈالر سے زیادہ تھی اور وہاں پر جو ایک عام آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ مہانہ ڈیڑھ سے تین لاکھ روپے کا مار ہے یہ انڈیا میں ہاں جی ہاں جی ہاں جی انڈیا میں تو میں دیکھ دیکھ کہ حران ہوتا ہوں کہ یہ جو سردار سکھ لڑکے ہیں یونگ بین اور دوسرے تیسرے سارے اتنے اتنے کھلارے والے کاروبار انہوں نے بنا لیا ہوئے ہیں اتنے اتنا بڑا کام کار لیا ہوا انہوں نے کہ حران ہو جاتا بندہ دیکھ کے ہمارے ہاں واقعی نوکری 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 خدا کے واسطے تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اور سوچ اچھا ایک میں تمہیں بات بتاؤں یہ کاروبار کی طرف لڑکے کیوں نہیں جاتے ہوں کہ ذہن میں وہ جو تم کہہ رہے ہو یہی بات ہوتی ہے کہ نوکری جو ہے وہ جاتے ہی پہلے دن پرسی مید پہ بیٹھ جانے اب کاروبار جو ہے وہ جب آپ شٹارٹ کرتے ہیں تو اس پہ پھر آپ کو یہ پہلے کوئی دو تین مینے چار مینے سال دو سال خجل ہونا پڑتا ہے تو پہ بھرنا پڑتا ہے مارکٹوں میں دکانوں میں ادھر ادھر خجل غراب ہونا پڑتا ہے تو پھر جا کے کاروبار سیٹ پہتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر بندہ کرون پتی ہو جاتے ہیں ہاں بلکہ اچھا ایسے والے سے جب یہ لاہور چیمبر آف کمرس کے سابق صدر عرفان کیسر شیخ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بڑی دلچسپ ایک تصویر کشی کی انہوں میں کہا کہ ایک عام جو یونیورسٹی گریجوئیٹ ہے جب وہ فارق ہوتا ہے تو اس کو چل شعبے چھوڑ کے جہاں پہ بہت ہائی سیلریز ملتی ہیں اس کو پندرہ سے بیس ہزار روپے کی نوکری ملتی ہے دس سال بعد وہ زیادہ سے زیادہ ساٹھ سے ستر ہزار روپے تک پہنچتا ہے اب اس کی نسبت اگر وہ پچاس ہزار روپے سے آج کاروبار شروع کر لیتا ہے تو دس سال بعد وہ بہ آسانی مہانہ پانچ سے سات لاکھ روپے کما سکتا ہے آج کے دور میں سٹیڈس سکس کی بنیاد تو وہ یہ بات کر رہا ہے اب دیکھو چین جس کی ترقی کے ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے وہاں پہ ستر فیصد یونیورسٹی گریجوئیٹس جو ہیں وہ ذاتی کاروبار کو درجی دیتے ہیں بلکہ وہاں پہ جو ایک شینزن جو علاقہ ہے وہاں پہ ایشیا کی سب سے بڑی الیکٹرونک مارکیٹ ہے اور چھوٹے چھوٹے سٹرالز ہیں فرلانگ فرلانگ لمبی کتارے ہیں صرف چھوٹے چھوٹے دو بھائی دو میٹر کے وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹرالز ہیں جن پہ چھوٹے چھوٹے وہ سپیر پارٹس بکھتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو وہ سٹورز ہیں چھوٹے ان کے مالکان یونیورسٹی گریجوئیٹس ہیں آج وہ چھوٹے سے سٹورز سے شروع کریں گے کل وہ شوروم کے مالک ہوں گے چائنہ کی تو تم بات ہی نہ نہ کرو انہوں نے تو ترقی کرنے کے لیے وہ ناک رکھ ڈی ہے وہ ناک رکھ ڈی ہے کہ ساری قوم میں بھی نہیں ہو گئی ہے مگر ترقی کر گئے ہیں وہ دیکھ لو ہم نے اپنی ناک موچی رکھنے کے لیے ترقی نہیں کی آہا وہ ہی آکڑ کے بیٹھے رہتی ہیں کرو میں یار میں کہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کرزہ سکیمیں اناؤنس کرتی ہے نوجوانوں کے لیے اور ہر کو مدھی کچھ نہ کچھ ایسے پلان کرتی رہتی ہے اس میں بھی مجھے جو نظر آتا ہے نا وہ یہ گھامی ہے کہ یادہ ادھر توجہ دیتے ہیں وہ اپنی پبلیسٹی میں اگر توجہ دیں نا نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے پہ اویرنیس دینے پہ جانے پہ کہ بھائی یہ کریہ لے کے اس طرح آپ اگر کاروبار کریں تو آپ کی کوئی گل بان جائے گی پھر آپ گا سکتے ہیں مڈے یا تکوڑی ہیں دی گل بن گئی گل بن گئی بن گئی اچھا عزیز صاحب آپ کو بتا ہے ایک سپورٹس کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ اور ایک انپڑھا بندہ ایک ہی بزنس اگر شروع کریں تو جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ ہنڈر ٹائمز بیتر رزر دیتا ہے یاہرہ یاہرہ اللہ لوگ ہے پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے تعلیم انسان کو اکل شعور لائیمن دیتی ہے بے شک کوئی پاری کیوں نہ اٹھا رہا ہو وہ یا نہیں اٹھا رہا ہو پڑھا لکھا بندہ کسی طریقے سے اٹھائے گا بڑی پیاری مثال بہت شکریہ آداب آداب اتنے بھی پیاری نہیں ہے ناظینیاں ناظینیاں ہمیں لےنا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے یہ دیکھو بیٹری کے فوراں بعد اتنے بریٹر لے لیے اچھا ری یہ کچھ دن پہلے ہم نے ٹیلیوین کے حوالے سے یادیں ماضی کیا تھا پرانی باتیں ٹیلیوین کی یاد کی تھی کہ کیسے آیا اور کس طرح پھر روڑے پڑ گئے شہروں میں اور محلوں میں کہ ٹی وی آگیا فلانے کے کارے کچھ لوگ جو بڑے سخت تھے نا شروع شروع میں کہ ٹیلیوین دیکھنا گناہ ہے اور نہیں دیکھنا چاہیے اور بڑی سختی ہوتی تھی تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ وہ لوگ جو ہیں نا وہ ٹیلیوین کے سامنے سپورٹس کی چیزوں کے وجہ سے بیٹھے جیسے مدلک کے لئے جو تھے امریکہ کے باکسر ان کا جب مقابلہ لگتا تھا نا جی صبح سہری کے وقت لگتا تھا چونکہ اس وقت امریکہ میں شام ہوتی تھی اور امریکہ میں وہ رہتے تھے مقابلہ شام کو ہوتا تھا شروع تو آمیں جہاں پہ ٹیلیوین پہ نیر آتا تھا سہری کے وقت وہ دکھاتے تھے پی ٹی وی والے اپنا مدلک کے لئے کا مقابلہ پوری قوم انبول ہوتی تھی ان مقابلوں میں ہاں جی ہاں جی اور اس مقابلے کے دوران سارے جو جماعت اسلامی کے بھی لوگ ہوتے تھے نا وہ جایت دے دیتے تھے کہ دیکھ لو یہ ہدا رہوڑا جماعت اسلامی کہ ہی ہوتا ہے ملہوں میں کئی ملے میں جماعت اسلامی کے لوگ رہتے ہیں وہ ان ٹی وی دیکھنے دیکھتے ہیں اچھا ٹی وی اور سپورٹس کے حوالے سے جب آپ یاد ماضی کا ذکر کرتے ہو جو میرے ذہن میں سب سے زیادہ جو گہرا نقش ہے وہ اس میوزک کا ہے جو اس وقت نشریاتی رابطے کا یعنی براہ راست نشریاتی رابطے کا پی ٹی وی پہ ایک میوزک ہوا کرتا تھا ایک خاص سگنل ہوتا تھا ایرو بنا ہوتا تھا یعنی کافی ساری لائنز ہوتی تھیں ایرو بنا ہوتا تھا اور دنیا کے مختلف ملکوں سے براہ راست یہ مقابلے دکھائے جاتے تھے کوکت اس وقت ہوا کرتی تھی جب آپ میش دیکھ رہے ہوتے تھے اور بڑے سنسینی خیز مرحلے میں میش داخل ہو جاتا تھا تو اچانک جو نشریاتی رابطہ ہے وہ منکتہ ہو جاتا تھا ہوئے 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 ہم کئی چیزیں توڑ دیتے تھے گوشے والے لوگ کافی دیر کے لیے وہ نشریاتی رابطہ منکتہ ہی رہتا تھا اور بار بار انانوسمنٹ کی جاتی تھی ناظرین ابھی تک میونک سے ہمارا نشریاتی رابطہ بحال نہیں ہو سکا جس طرح ہی ہمارا نشریاتی رابطہ بحال ہوگا ہم آپ کو میونک لیے چلیں گے ہاں اور جو گھروں میں لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے وہ اس انانوسمنٹ کرنے والے کی ویسے ہی تریف کرتے تھے جیسے اب بطی جب چلی جاتی ہے تو بابڑا کی لوگ تریف نہیں کرتے گھچا چڑ جاتا تھا نا لوگ جیسے وہ انانوسمنٹ سکرین پہ آتی تھی اس دوران تو لوگ دعا کرنا شروع کرتے تھے کہ یا اللہ نشریاتی رابطہ بحال ہو گیا ہو لیکن وہ یہی انانوسمنٹ ہوتی تھی کہ ابھی تک نہیں بحال ہو سکتے یہ جب ہی تم نے میونک کا یکر کیا اس حوالے سے مجھے ہاکی بڑی یاد آگئی ہے ادھر ہم نے جتا بھی تھا میں چرور کچھ اگڑا بھی ہوا تھا کوئی طرح کی مجھے حلقا سا یاد ہے مگر ہاکی کے حوالے سے جو مجھے اصل بات یاد آئی ہے جو میں کہہ نہیں چاہ رہا ہوں کمنٹیٹر جو ہوتے تھے نا ہاکی کے وہ بقیدہ مشہور ہوتے تھے بلکہ ان کی نکلیں کرتے تھے یہ کومیڈی آلٹسٹ جو کیسٹو کونسٹو میں بان مین شو کرتے تھے نا وہ بقیدہ ان کمنٹیٹروں کی کمنٹری کومیڈی اندائی میں سناتے تھے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ ہاکی کے کمنٹیٹرز جو تھے یہ میچ کے زیرو بم کو ساتھ لے کر چلتے تھے اپنے لہجے کے ساتھ بڑا مئی آتا تھا اچھا یہ سپورٹس کے حوالے سے ہی شروع شروع میں جب یہ ٹیلویئن کے اوپر کرکٹ کا میچ دکھایا جانے شروع ہوا ہے اس وقت اتنا پاپولر نہیں تھا کرکٹ مگر پاپولر ہوا ٹی وی کی وجہ سے ہی مجھے یاد ہے کہ یہ جب بالن کرانے شروع ہوتے تھے یا اس وقت تو اتنا ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی جتنی آپ ہو گئی اڈوانس نہیں تھی ہمیں ہلکا پھول کا سدھا سدھا میں آج دکھایا جاتا تھا پھر آہستہ آہستہ سلو موشن نہیں یہ امران خان کی وجہ سے مشہور ہوا ہائے 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 امران خان بلکل میری طرح مجھے یاد ہے سیونٹی ایٹ کی انڈو پارک سیریز تھی اس میں ایک ہندی کمنٹیٹر نے جب سلو موشن میں امران خان کو دکھا رہے تھے بالنگ سٹارٹ لیتے ہوئے خان صاحب جب آ رہے تھے تو وہ بال لمبے بال تھے امران خان کے تو وہ ہندی کمنٹیٹر نے کہا تھا کہ جب امران خان گیند بازی کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو دیوتاؤں کے لیے بھی ایک نظارہ ہوتا ہے ہائے ہائے یہی اس میں آلمیں جیسے مجھے آتے ہی لوگ شروع تو میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ امران خان صاحب کے گولڈن سے بال سیناری سے اپنا لمبے لمبے بال دارک براؤن سے اور وہ جب اس کا سلو موشن بούڑتے تھے نا گہین پکڑ کے جب وہ آتا تھا hi 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 اچھے میں نے آج تھا کہ امران خان کا یہ سٹارٹ نہیں دیکھا ِن بڑے کرکٹ کے بھی دانش بار ہوئے ہیں بڑے ان کو یہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے سی ریاکشنیاں تو میں کارم کا بھی دکھا della ایک دباہ مجھے آز بودہ بتاتے breست نہیں دیتے بڑا میں نے کوئی چیز بتاتے ہیں کیا 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 میں نے یہ اتر ہوا تھا یہ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ عمران خان مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی میچ کے دوران یعنی اپنے وہ رن اپ میں کوئی کیچ لینے کی کوشش کی تو کیچ ڈروپ ہو گیا تو عمران خان زمین پہ گر کے بہت غصے سے عمران خان نے زمین پہ دو تین بار ہاتھ مارا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کرکٹ کا کوئی حصہ ہے تو اتنے ہم عمران خان کو ایڈیلائز کرتے تھے کہ اس کے بعد دانستہ طور پہ کوشش کرتے تھے کہ کبھی کیچ ڈروپ ہو جائے تو زمین پہ لیٹ کے یوں یوں بھی کرنا ہے یہ بھی کرکٹ ہے وہ تو کسی انٹرنیشنل صاحب ستری گراؤن میں مکے مار رہا تھا یمین میں یہ اکار ہے کہ کسی گلی میں مکیاں مار مار گیا اپنے ساتھ نہیں کر رہا تو سارے میں ہی سے شروع ہوئے تھے یار ہم ڈسکس کیا کر رہے تھے عمران خان یا ٹی وی ٹی وی ڈسکس کر رہے تھے ناظین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظین تازہ ترین سیاسی صورت حل پر بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گلانی اسلام علیکم وآلیکم السلام جنہیت بڑی مہربانیہ کہ آپ نے یاد کیا ہمیں شہدہ آپ کا شکریہ آپ اپنی اتنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے نے مصروفیات تو واقعی ہماری بے پناہ ہیں مگر آپ دوستوں کو بھی تو ظاہر قائم دینا پڑ گلانی صاحب کوئی نجی مصروفیات تھی یعنی بہت اچھے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی فلودے والے سے کہیں کہ آپ کی ریت بجری کیسی بک رہی ہے یہ ایک پولیٹیشن اور وہ بھی میرے جیسے لیول کے بندے کو آپ نجی مصروفیات سنا رہے ہیں صرف سیاسی اور سوشل مصروفیات جو ہے وہ بے پناہ ہیں تو اس حوالے سے ٹائم پاس نہیں ہوتا مگر چونکہ آپ لوگ بھی پیار کرتے ہیں اور آپ کے شو میں آنا ہوتا ہے یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا جی آپ نے بالکل نہیں ٹائم پاس ہوتا سہی میں آدھا پہ ہم کی بہن مصروف ہیں گھردہ سودہ سلف گھننا ہوئے تو مرشد آپ بیندے ہیں یہ مصروفیت کا ہی نہیں گوشت گھننا ہوئے فجر میلے دکان تھی پہلا جڑا بکران دے او آپ کو کہ ڈو کلو گوشت گھن کے آدھے یہ مصروفیت کا ہی نہیں جی مرشد بھے صدقے قربان بنیا جٹ کو فوق بھی بنے تو آڈی تو اس طرح کی باتیں نہ کرو اور یہ بھی جہن میں رکھو کہ انٹرویو میرا ہو رہا ہے تمہارا نہیں ہو رہا میں تو آڈا کہیں گٹ کو تو آڈا کہیں گی شالہ گٹ کو گھرگوٹو تھی بھی گٹ کو فوق تھی بھی نہیں کیوں ایسا کہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے تا کوئی سلامت رکھے جوانیاں مانو مہربانی مہربانی تو بات یہ ہے جنیت صاحب کے مصروفیت جو ہیں وہ سوشل بھی ہوتی ہیں اور سیاسی بھی ابھی سیدھا ایک تقریب سے آپ کے پاس آئی ہے کیا تقریب تھی وہ ہمارے محلے میں ایک بڑا ہی نیک سیلت آدمی ہے اس نے عوام کے لیے گلی میں ایک ہینڈ پمپ لگوایا تو اس کے افتتا کے لیے اس نے مباشا سعی انہ نے افتتا کرا کے نلکا گیڑ کے پہلا گھوٹ سائن کو پی آئے میں منا کیتے میں کہ سعی نا پیو اندچ ریت ہے اٹھ نو گھوٹ پیو اندچ ریت آن دیئے دیکھیں یہ سیاست کے لیے ریت تو پھانگنی پڑتا ہے کیونکہ ہینڈ پمپ میں پہلے آتی ہی ریت ہے تو اس لیے وہ آئے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انہوں نے جانبوجھ کے ایسا کیا ہے میں ریت کو نہیں دیکھتا میں ان کے محبت کو دیکھتا اور ویسے بھی یہ جو نلکا ہوتا ہے ہینڈ پمپ جیسے کہتے ہیں یہ بلکل سیاست کی طرح ہوتا ہے سیاست میں جیسے شروع شروع میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں اس کے بعد پھر راستے کھل جاتی ہیں اسی طرح یہ جو ہینڈ پمپ ہوتا ہے اس میں شروع شروع میں ریت آتی ہے تو اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ پانی شروع ہو جائے اور یقین کریں جنیت صاحب اتنا ٹھنڈا پانی تھا اس نلکے کا کہ جی چاہتا تھا کہ یہیں کچھا پہن کے تو نہ آنا شروع مگر چونکہ میں ایک سابق وزیراعظم راہو آؤں تو پروٹوکول کا مسئلہ جو ہے وہ آڑے آتا ہے تو یہ مجھے گتکو جو ہے یہ ساتھ ساتھ بتاتا ہے میں ساتھ کے ونہا قربان تھی ونہا جڑے والے بطی دندہ دے وچو گتکو آدھے نا میں مٹھا تھی وے نا کیڑیاں چاڑوے نن میں دیتے گتکو یہ بھی واضح کرو کہ کیڑیاں ککی ہوتی ہیں یا سادھی یہ جو ککے کیڑیاں ہوتی ہیں یہ بڑی ضریلی ہوتی ہیں اور سادھی کیڑیاں جو ہوتی ہیں یہ سادھی ہوتی ہیں آسا زندگی تھے تو آڑے نا میں لاری تھی ہے بھاں میں ککی ہوئے بھاں میں سادھی ہوئے ساکو اندھر نہ کوئی پروانی تو سب بادشاہ لوگی ہوئے تو آکو آٹھ خون مافی محاورہ ساتھ خون کی مافی کا سہیں اوہ عام لوگ کا آستے ساتھ خون میڑا سہیں ہیں بڑی سرکار ہیں اندھر کو آٹھ خون ماف ہونے چاہیے گٹ کو قربان ونجھے گٹ کو سارے درمائے بس 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 یہ اس کی محبت ہے آپ جہالت نہ سمجھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ خون نہیں ساتھ خون ہی ہونے چاہیے جتنی عام آدمی کو سہولت ہے مجھے بھی اتنی ہونے چاہیے میں آٹھ ماہ خون اپنے گردن پر نہیں لینا چاہتا ہوں انساف دٹھے اور ویسے بھی ہم جمہوری لوگ ہیں ہم عوام کے ساتھ چلتی ہیں ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے تو ہر قابل اس میں آئین کہاں سے آگیا آئین یہی کہتا کہ ساتھ خون مارکتا ہے انساف دٹھے سہیدہ سہید تاکو تو طریق انساف جو میں نا چاہیے مجھے بھی کربان تم نے ابھی تاک میرا خیال ہے ڈانس نہیں کیا اس لئے غلط باتیں کر رہے ہیں مجھے بھی تو وہ کر دو ڈانس اٹھ کے سہیوں پچھلی نظر تو آڈیال رہ گی ساری نظر تمہیں ملے گی مجھے بھی اجازت ایک یہ دیکھتے درہا اس کے یہ جو ٹانگ کی مومنٹ ہے میرا جی چاہتا ہے کہ ٹانگ اتار لو یہ کیوں کہہ رہے ہو دونوں ٹانگوں سے تم کونسا رنویر سنگھ لگتی ناظرین گلانی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن وقت تک چھوٹی سی کمیرشل بریک کا گلانی صاحب کچھ سیاست پہ بھی تو لبکوش آئی کہہ دیں یہ جنیت صاحب سیاست پہ بھی بات ہوگی لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ابھی بریک سے پہلے آپ نے فرمایا ہے کہ ناظرین گلانی صاحب ہمارے ساتھ تو میں یہ کہوں گا کہ it was strong کیوں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں یہ یاد رکھے کہ i was i am and i will with people's party اچھا تو اس لیے آپ یہ ذہن سے خیال لکھا لیں میں جس حالت میں بھی ہوں گا اور جیسے بھی ہوں گا people's party کے ساتھ میرا تو مطلب تھا کہ آپ یہیں تشریف رکھتے ہیں نہیں سیاست کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں آپ آگے سیاسی منظر نامازرہ ہمیں بھی تو کچھ بتائیں ناغلہ نظام دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہوتی ہے وہ بالکل یورپ کے ویدر کی طرح ہوتی ہے سکتے ہو جاں مجھ سکتے ہو جاں گٹ کو داد ایسے نہ دو کہ یوں لگے کہ تم دل سے نہیں زور سے داد دے رہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنیت صاحب کہ یہ جو سیاسی منظر ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ویسے میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اور ملک اور قوم کی بہتری کے لیے یہ جو حکومت ہے یہ اسے پانچ سال پورے کرنے چاہیے اچھا اچھا دیکھیں گلانی صاحب آپ کی اسی پالیسی کو لوگ کسی اور نظر سے بھی دیکھتے ہیں اب مشرف کے حوالے سے آپ کی پالیسی میں پہت زیادہ ابحام ہے کیا ابحام ہے بتائیے آپ کی پالیسی دو ٹوک نہیں ہے واضح نہیں ہے دیکھئے ہماری پالیسی جو ہے وہ دو ٹوک ہے اور بالکل واضح ہے کیا ہے ہم مشرف کے بارے میں بالکل وہی بات کرتے ہیں جو پہلے کی تھی پہلے کی بات کی تھی جو اب کر رہے ہیں آپ کے بعد کی تھی جو پہلے کی تھی حیاتی ہوگی حیاتی قربان جو میں یہ تو میں نے ایک ہی بات دو تین دفعہ کیا اس میں داد والی کونکسی بات ہر گالتہ مقصد ہونے کوئی دیکھئے جنیت صاحب مشرف کے متعلق نہ ہم نے کوئی پہلے بات کی ہے اور نہ آپ کرے گئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق حیاتی ہوگی جوانیاں مانو سئی تھا ڈھول بندے تو بنتا ہے تو پھر کیوں نہیں بنا رہے سکی 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 یہ عجیب ہے یہ جب بھی ہلتی ہے مدان سکی اے نظر ہی گاز تو نظر ہی بتا یہ میری طرف سے رکھوں میں سکی مجھے سکی مجھے طویز بڑھا گی نہیں گٹکو جو ہے یہ ایک ایس آرڈسٹ ہے کہ اس کی پرفارمنس میں کبھی بھی جھول نہیں آئی سکی مجھے قربار بنے گٹکو واری واری بنے گٹکو گٹکو داد اس طرح دو کہ میں اپنی بات نہ بھول جاؤ سکی شور زیادہ مچاتے ہو تم اور داد کم دیتے ہیں جی ایسے آپ اسے بہت انجوئے کرتے ہیں جی آئی یہ اصل بے اسے نہیں میں اس کی پرفارمنس کو انجوئے کرتے ہیں سکی تو ویسے بھی جنیت بھائی ہمارا اور یہ دمال کا چولی ڈھولک کا سارے چولی ڈھولک سارے چولی دامن ہو دے مجھے نہیں سمجھاؤ تو تم اگر ٹانگ اچھی ہلا لیتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر کام میں وہ ٹانگ مارو بھی اس لیے ٹانگیں اکٹھی کر کے بیٹھو جٹ کو قربان ملک میں میڈیا کے حوالے سے اس وقت جو کچھ ہو رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں آپ نے یہ اگر پوچھ لیا ہے تو میں اس کا بڑا تفصیلی جواب دوں گا دیکھیں یہ تو بیڈیا ہو یا یہ حکومت ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو یا یہ کوئی ایجنسی ہو اس کے مطلق یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنہ کھا دیا گاجرہاں ٹیڈو نہ دے پیو کہ لیانی صاحب آپ کے پیٹ میں دھرد ہو رہا ہے نہیں میں گاجرے نہیں کھا تھا چونکہ مجھے گاجرے پسند نہیں ہیں ہاں البتہ مجھے گجرے لا پسند تھے اوہ اوہ انڈا سات کے کھویا سات کے ورک لا کے مزہ ہی کچھ بھی آئے دیکھو گٹ کو تم باتوں کا مزہ زیادہ لیتے ہو اور گجرے لے کا کام لیتے ہو چلو پھر دو مزہ ہاں چیک کروا دو اجازت ہے گٹ کو وہ پہلے والا ہی تھی یہ ہے یہ ہے گٹ کو تمہیں انتازہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹیپ تھی سکافتی اور سفارتی ویلیو کیا ہے جنہیت سال آپ نے پروگرام بھی ختم کرنا جنہیت ڈیپ تھی یہ تھا آج کا استحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملک کر دو گی انشاءاللہ کل اللہ حضورت ہے ساتھ